السلام علیکم ویورز ویورز آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ کیسے آپ اپنی یوٹیوب ویڈیوز کے لیے اچھے اچھے تھامنیلز بنا سکتے ہیں تو اگر آپ اچھے اچھے تھامنیلز بنانا سکھنا چاہتے ہیں وہ بھی بہت ہی ایک آسان طریقے سے تو اس ویڈیو کو پورا اینڈ تک دیکھیں تو مجھے پوری امید ہے کہ اگر آپ اس ویڈیو کو پورا اینڈ تک دیکھیں گے تو آپ اچھے تھامنے از اپنی ویڈیوز کے لیے بنانا سیکھ جائیں گے تو اس میں دیکھیں سب سے پہلے جیسے آپ یہ جو ہمارے پاس ایپ ہے وہ ہے کینوا اس ایپ کا لنک جو ہے آپ کو میں ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گا آپ ایزیلی وہاں سے اس کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو جیسے آپ دیکھیں اس ایپ کو اپن کریں گے آپ کے سامنے سے اس طرح کی ویڈوز اپن ہوگی تو اس میں دیکھیں ہمارے پاس سب سے پہلے تو پلس کا اپشن ہے آپ اس کے یہاں پہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہوگا آپ اس پلس کے اپشن پہ کلک کر کے یہاں سے آپ دیکھیں سائز چوز کر سکتے ہیں اگر آپ انسٹرگرام پوست کر رہے ہیں انسٹرگرام سٹوری کے لیے بنانا چاہ رہے ہیں فیس بک کے کور لگانا چاہ رہے ہیں وٹس ایپ سٹوری بنانا چاہ رہے ہیں تو دیکھیں یہ ہے ہمارے پاس یوٹیوب تھمنیل تو آپ یہاں سے بھی آپ ایزی بنا سکتے ہیں لیکن میں آپ کو اس سے بھی ایک ایزی طریقہ بتاؤں گا وہ یہ ہے کہ آپ یہاں پہ دیکھیں نیچے جائیں یہاں سے بھی آپ کو دیکھیں بہت سارے تھمنیلز بنے ہوئے ملیں گے مطلب فیس بک کور کے لیے تو یہ بہت سارے ہیں ٹویٹرز کے لیے کارڈ ہے ہمارے پاس ٹویٹر پوست کے لیے ہیں ٹویٹر ہیڈر کے لیے ہیں تو دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس آ رہا ہے یوٹیوب تھمنیل کا اپشن تو جب آپ اس تھمنیل کے اپشن پہ دیکھیں کلک کرتے ہیں دیکھیں اس میں ہمارے پاس بہت سارے تھمنیلز ہیں دیکھیں اگر میں سیال پہ کرتا ہوں تو دیکھیں ہمارے پاس یہاں پہ دیکھیں آپ بہت سارے ہمارے پاس اس میں اپشنز آ رہے ہیں آپ اس میں کسی بھی اپشن پہ کلک کر کے آپ جس ٹائپ کا تھمنیل چاہیے کہ آپ اسی ٹائپ کا تھامنیل آسانی سے بنا سکتے ہیں تو دیکھیں اگر میں اس آپشن پر ابھی دیکھیں اگر میں کلک کرتا ہوں تو دیکھیں نیچے بھی ہمارے پاس جب آپ اس پر کلک کریں تو نیچے بھی ہمارے پاس کافی سارے تھامنیلز شروع جائیں آپ کو نظر آئیں گے آپ وہاں سے بھی کسی پر بھی کلک کر کے آپ تھامنیلز بنا سکتے ہیں تو ابھی دیکھیں اگر میں اس پر کلک کرتا ہوں اس کے بعد دیکھیں یہاں پہ ہمارے باس نیچے ایڈٹ کا اوپشن ہے آپ کے پاس نیچے آپ کو بہت سارے آپ کو مل جائیں گے آپ کسی بھی ٹائپ کا بنا سکتے ہیں تو ابھی دیکھیں اگزیمپل کے طور پر میں اس کو ایڈٹ کر دیتا ہوں دیکھیں ایڈٹ کے اوپشن پر اگر میں کلک کرتا ہوں تو دیکھیں اس کے بعد یہ جو آپ اس کے اوپر ٹیکس لکھا ہو اگر آپ اس پر ڈبل کلک کریں گے تو آپ کے پاس یہ اوپشن آئے گا کہ آپ اس میں ایڈٹنگ مطلب جو بھی آپ اس میں ایڈٹ کرنا چاہ رہے ہیں وہ آپ اس پہ ایزیل یا سانی سے کر سکتے ہیں ابھی دیکھیں میں نے اس پر ڈبل کلک کیا اس کے بعد دیکھیں میں اس کو ایریز کر دیتا ہوں اور یہاں پہ میں لکھتا ہوں بیسٹ ایپ فور تھم نیلز ابھی دیکھیں میں ایک ایگزیمپل کے طور پر میں یہ لکھ رہا ہوں آپ اس میں کچھ بھی جو بھی جس ٹائپ کا آپ تھم نیلز بنانا چاہ رہے ہیں آپ وہی اس میں لے سکتے ہیں。 اس کے بعد دیکھیں یہاں پر ہمارے پاس nیچے سے اس کے font styles ہے آپ کو کوئی بھی font style جو بھی آپ کو suit کر رہے ہیں آپ وہ اس میں select کر سکتے ہیں تو ابھی دیکھیں میں بھی اس میں کوئی اچھا جو font style ہے وہ میں دیکھ یہاں سے آپ دیکھیں اس کو بڑا چھوٹا جتنا بھی آپ کرنا چاہ رہے ہیں وہ آپ اس کو کر سکتے ہیں ابھی دیکھیں میں نے اس کو سائز کو بڑا کر دیا یہاں سے اس کے بعد دیکھیں نیچے اس کی چھوٹا سیکھ ٹیکس لکھا ہوا ہے آپ اس کو بھی ایڈٹ کر سکتے ہیں اس پر بھی ایسے آپ کو ڈبل کلک کرنا ہے اور اس کی بعد آپ اس ٹیکس کو ایریز کر دیں اور یہاں پہ جو بھی آپ مطلب لکھنا چاہ رہے ہیں اگر دیکھیں بیسٹ ایک اور تم نیز میں نے اوپر لکھا یہاں پہ میں ساجتا ہوں یہاں میں لکھ دیا اچھ سکو بھی جو بھی بڑا یہ چھوٹا کرنا چاہا رہی ہیں آپ بھی سائز زیادہ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہاں سے میں نے water کے ساتھ کسیلےٹ کر دیا اس کے بعد یہاں پہ ہمارے پاسا کر رہا επی چوٹی کر سکتے ہیں کالر آپ کو یک بھی ہے اس کے بعد جو بھی آپ اس کا یہاں سے کلر چوز کرنا چاہ رہا ہے آپ وہ بھی سیلیکٹ کر سکتے ہیں تو ابھی دیکھیں اگر میں وایٹ ہی اگر رہنے دوں اس کے بعد میں ٹک کی آپشن پر کلک کرتا ہوں اس کے بعد یہاں بھی دیکھیں اگر آپ سپیسنگ کی آپشن پر کلک کرتے ہیں تو پہلے سب سے آرہا ہے اس میں لیٹر سپیسنگ مطلب جو ورڈ ہیں ان کے درمیان اگر آپ سپیس زیادہ کرنا چاہ رہے ہیں اگر اس میں سپیس زیادہ یا کم بیس میں کر سکتا ہوں تو ابھی میں اس کو اتنا ہی رہنے دیتا ہوں اس کے بعد آپ جو لائنز کے درمیان میں سپیسنگ ہے آپ اس کو بھی کم یا زیادہ کر سکتے ہیں یہاں سے آپ اس کو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد دیکھیں ہمارے پاس یہاں پہ اس کو آپ بولڈ اگر کرنا چاہ رہے ہیں دیکھیں ہمارے پاس بولڈ ہو گیا اور یہاں سے دیکھیں اٹیلک بھی ہو سکتا اگر آپ اس کا سٹائل تھوڑا چینج کرنا چاہ رہے ہیں یہ دیکھیں ہمارے پاس بولڈ ہو گیا اس کے بعد یہاں سے دیکھیں یہ تو ہمارے پاس اور اس کے بعد اگر آپ یہاں سے اس کو میڈل میں کرنا چاہ رہے ہیں سائیڈ پہ کرنا چاہ رہے ہیں وہ بھی آپ یہاں پہ آپ کے پاس وہ آپشن بھی ہے اس کے بعد دیکھیں نیچے آپ کو ایک پلس کا آپشن نظر آ رہا ہوگا اگر آپ اس پلس کے آپشن پہ کلک کرتے ہیں تو یہاں سے آپ اس میں امیج اپنی گیلری سے کوئی بھی اگر آپ امیج آئیڈ کر رہے ہیں یہاں پہ لگانا چاہ رہے ہیں سائیڈ پہ یا جہاں پہ بھی لگانا چاہ رہے ہیں وہ بھی یہاں سے لگا سکتے ہیں سٹیکر اگر آپ کوئی بھی اپنا چینل کا لوگو لگانا چاہ رہے ہیں کچھ بھی جو بھی سٹیکر آپ یہاں پر لگانا چاہ رہے ہیں آپ وہ بھی یہاں پر لگا سکتے ہیں دیکھیں اگر میں سٹیکر کا آپشن پر کلک کرتا ہوں اس کے کچھ اپنے سٹیکرز ہوں گے وہ بھی آپ کے سامنے اوپن ہو جائیں گے اور اگر آپ کے الوی سے بھی آپ لگانا چاہ رہے ہیں تو وہ بھی آپ ایزلی لگا سکتے ہیں تو دیکھیں یہ ہمارے پاس تھامنیل بن گیا اس کے بعد آپ اوپر دیکھیں ہمارے پاس دیسے ڈاؤنلوڈ کا اپشن میں ڈاؤنلوڈ کا ہوتا ہے آپ اس کے پاس ہمارے پاس وہ اپشن بھی ہے آپ یہاں سے دیکھیں اگر ڈاؤنلوڈ پر کلک کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس یہاں سے سیو ہونا شروع ہو جائے گا یہ مطلب آپ کی گیلری میں سیو ہو جائے گا تو دیکھیں ایک بہت ہی اچھا تھامنیل بن گیا ہے مطلب ٹائم بھی اتنا نہیں لگا تقریبا تین سے چار منٹ لگے ہیں اور تھامنیل بہت ہی اچھا آپ کی پاس ایک تھامنیل بن گیا ہے اور اگر آپ یہ ویسے اگر کسی اور سافٹری میں بناتے ہیں تو شاید آپ کو بہت زیادہ ٹائم لگتا اس کو بنانے میں تو لیکن یہ دیکھیں بہت ہی جلدی یہ تھامنیل بن گیا ہے تو امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو بسند آئی ہوگی اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرا چینل امیزنگ ٹیک جائز کو ضرور سبسکرائب کریں